بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم پر مانے والا ہے السلام علیکم میرے حزیز حمتنو امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کے سب ٹیک ٹاک ہوں گے میرے حزیز حمتنو آج کل ایک ٹاپک چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانکس میڈیا پر بھی کہ کرونا وائرس کرونا وائرس خطرناک چیز بھی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی سے پیل رہا ہے تقریباً چھ ہزار لوگ اس سے مر گئی ہے اور تقریباً ایک لائک چیز ہزار اس وائرس ان کو انفیکٹ ہوا ہے اب حکومت پاکستان کو سب سے بات کرنے سے پہلے میں اس کو سلام پھیش کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے کرونا وائرس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے حلاف لڑ رہا ہے کیونکہ شروع سے کرونا وائرس کے حلاف اگر حکومت پاکستان اس وقت کسی چیز کے بلے اس نے کوشش نہیں کی جتنا کرونا وائرس کے لئے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل اور اتنے مالی امداد اور اتنے مالی مدد ہمارے پاس اتنا مالی مدد نہیں ہے کہ ہم اس کے حلاف لڑے کیونکہ یہ آپ کو مالی اور جانی نقصانی دونوں دیتا ہے کیونکہ آپ کو مالی نقصان بھی دیتا ہے اور جانی نقصان بھی دیتا ہے حکومت پاکستان نے چوٹیوں کا اعلان کیا اور سارے ملک میں چوٹیا ہو گئی کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے اس کو حشائن قرار دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یونیٹڈ نیشن وارڈ بینگ نے تقریباً پچاس ارب ڈالر امداد محتش کیا ہے اور پاکستان یہ امداد حاصل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اگر کرونا ویرس ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ امدادوں سے ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے حلاب آپ سب پاکستانی نے ایک قوم بن کے اس کے حلاب لڑنا ہے اور اس کے حلاب لڑنا ہے ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے حکومت اور محکمہ صحت ہمیں جو بھی باتیں بتاتا ہے اور جو بھی حکم ہمیں دیتا ہے ہمیں اس کو بالکل ماننا چاہیے اور یہ قانون کا تقاضی بھی ہے حکومت پاکستان نے چوٹیوں کا اعلان کیا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کا سپرنگ ویکیشن ہے یہ آپ کا یا وینٹر ویکیشن ہے یہ آپ کا یا کچھ اور ویکیشن کے لیے دیا ہے بلکہ اس وقت ملک میں امرجنسی ناپس ہو گئی ہے اور یہ حکومت کو بھی یہ پیسلہ اٹھانا بلکل بہت مشکل تھا حکومت بھی یہ نہیں اٹھا سکتا پر جب یہ پیسلہ اٹھایا ہے تو اس پہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا ہے کہ کس طرح چوٹیاں ہو جائیں کیونکہ یہ ایک مشکل پیسلہ ہے آپ نے ایسے وقت میں چوٹیاں دینا ہے جس وقت آپ کی پیپر شروع ہو گئی ہے آپ کی بچوں کی تعلیمی پیپر شروع ہو گئی انیورسٹی میں بھی پیپر شروع ہو گئی اور ہر جگہ پیپر شروع یہ بہت مشکل بات ہے اس وقت حکومت بلکل یہ جو پیسلہ لیا ہے چوٹیے گئے یہ بہت میرے طرف سے یہ ہوشائند اس لیے ہے کیونکہ اگر سکول یونیورسٹی اور کالیجوں میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف علاقہ و مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو سب سے بڑا گیدرنگ کی جگہ یہ ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اب ہم نے کس طرح اس چوٹیوں کو گزارنا ہے اور ہم نے کس طرح اس چوٹیوں کو ایک پوزیٹیو طریقے سے گزارنا ہے اور ہم نے اس کو یہ پلن نہیں بنانا ہے کہ ہم نے یہ پلانر جگہ جانا ہے ہم نے پہاڑوں پہ جانا ہے اور ہم نے کالام اور مری یہ جگہ کاغان ناران جانا ہے بلکہ ہم نے اپنے گھر میں رہنا ہے اور ہمارے اپنے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے اور اپنے بچوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں کرونا ورث سے بچنے کے بارے میں بتانا ہے اور اپنے بچوں کو جتنی بھی اگر پندرہ دن یا بیس دن یا دو مہینی چھٹی ہے اس میں ہم نے اپنے بچوں کو خود تعلیم پڑھانا ہے اور خود اس کو سبق پڑھانا ہے کہ کس طرح آپ پیپر پر دو گئے اور یہ سب ہم نے کر دائیں یہ تو بچوں کی بات ہوئی اب ہم آتے ہیں انورسٹی اور کالیجز کے سٹورنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں میں ایک یوٹیوبر ہو ایک سوشل ایکٹویسٹ ہو اور میں ایک ویڈیو کر سکتا تھا اور میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اب ایک انورسٹی کا سٹورنٹ ہے اور اس کو شعور بھی ہے اور اس نے یہ تعلیم حاصل کیا ہے اور اس نے پیس بک بھی دیکھا اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح اس ویڈیو سے بچانا ہے اور ہمارے قوم ہمارے لوگوں میں ہمارے گاؤ کے لوگوں میں یا ہمارے ہاندان کے لوگوں میں یہ خوب و حراس پیل گیا ہے ہم نے یہ خوب و حراس ختم کرنا ہے اور ہم سب نے مل کر ہر انورسٹی کا سٹورنٹ اپنے گاؤ میں اپنے علاقے میں اپنے ہاندان میں بیٹھ کر سب کو یہ بتانا ہے کہ آیا یہ ویڈیو ہے کیا آئیرہ اس طرح اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں آیا کس طرح احتیاطی تدابیر اپنانے ہیں ہر انورسٹی کے سٹورنٹ نے یہ اپنے علاقے میں کرنا ہے کہ ہم کس طرح امید رکھتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو آگے شیئر کرے اور اپنے سوشل میڈیا چینلز پر اس کو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا رہے کہ اس کو اپلوڈ کر لے اور اس میسیج کو آگے پہ لئیے اور امید رکھتا ہوں اس سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے بائی اپنے بائی ذرک خان کو اجازت دیجئے دوخت پامان خوشہ اللہ خات اور بہت سے السلام علیکم